ہلو ہمیں پاکستانی بایز ریاکٹ میں ہوں حمزہ میں ہوں عباس اور آج ہم ہمیں خبر ملیے سوشل میڈیا پر بھی یہ بات چلی اور کچھ سارے انڈیا نیوز چینل نے بھی یہ بات کنفرم کیے کہ انڈیا اور چینہ کے درمیان جو یہ جڑپ ہوئی ہے اور بارڈر ڈسپیوٹ تو بہت پہلے سے ان کے بیش بھی چل رہا تھا لیکن فوجی جو ہے بہت سارے وہ عام نے سامنا ہے ان کی لڑائی ہوئی ہے پس میں بلکل کلوز کمبٹ وار ہوا ہے جس طرح ملیٹری ڈرمز ہم یوز کر رہے ہیں تو اس میں کلوز کمبٹ وار اس کو کہہ سکتے ہیں تو بہت سارے یہ انڈیا کلیم کر رہا ہے کہ ان کے جو پہلے تو صبح وہ تین کے کہہ رہے تھے کہ تین سولجرز کی ڈیت ہوئی ہیں اور ایک اس میں کمانڈنگ آفیسر کی ملیٹ ہوئی ہے اور ابھی انہوں نے کنفرم کر دی این آئین ہے کہ ٹوینٹی سولجرز ہیں ان کی ڈیت ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس نیوز میں کیا ہے اور چائنیز کی طرف سے کیا ہوا ہے چائنہ یہ بھی میں نے سنیا ہے کہ چائنی سولجرز کی بھی ڈیت ہوئی ہے اچھا فورٹی تری اور وہ بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے یہ حیرانی کی بات ہے کس طرح اتنے زیادے سولجرز جو ہے ہم نے سامنے آگئے ہیں اور کلوز کمبٹ میں اتنا وار ہوا ہے اور اتنی لڑائی ہوئے اور اتنی کیشوالٹیز ہوئی ہے تو گائز ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس میں توڑا اور انفرمیشن جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکچول میں ہوا کیا ہے تو ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ہے اور اس وقت اپنے درشکوں کو یہ بڑی خبر دیتے ہیں بہت بڑی اور بہت چوک آنے والی خبر ہے نیوز ایجنسی اینائی کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے واقعی بہت زمبیر ہے بیس سے زیادہ اینائی نے یہ لکھا ہے کہ کم سے کم بیس سینک بھاریوں کے شہید ہوئیں بیس سے زیادہ ہوا کم سے کم بھاریوں کے درشکوں کو دینے ہیں اینائی نے لکھا ہے کم سے کم بیس بھارتی سینک شہید ہوئے گلوان گھاٹی میں صبح گلوان گھٹی میں شہید ہوئے ہیں اور لکھا جو گیا ہے اینائی کے حوالے سے اس پر ذرا غور کیجئے کم چکم بیس سینک شہید ہوئے ہیں کم چکم بیس سینک شہید ہوئے ہیں کم چکم بیس سینک شہید ہوئے ہیں کہ تین سینک شہید ہوئے ہیں لیکن اب وہ سنکھیا بڑھ کر بیس تک پہنچ گئی ہے نیوز ایجنسی اینائی نے کی طرف سے یہ جانکاری دی گئی ہے اور آپ کو بتا دیں انیس سو باسٹ کے بعد سورسٹ کے بعد معاف کیجئے گا یہ سب سے بڑی کیجویلٹی ہے بھارت کے لیے اور بیس سینک شہید ہوئے ہیں اینائی نے صاف صاف کم سے کم بیس سینک شہید ہوئے ہیں اور اب یہ بہت بڑی جانکاری ہے اس وقت ہم اپنے درشکوں کو دے رہے ہیں اور بہت چوکانے والی ہے نیرج آپ کے پاس میں آرہا ہوں بیس سینک شہید ہوئے ہیں اور جو شمد استعمال کیے گئے ہیں کم سے کم بیس سینک بستو ستی ہے کیا آخر بلکل بلکل کم سے کم یہی وجہ ہے کہ جو بھارت کے سینک کی طرح سے جو بیان ہے اسے آنے میں دیری لگ رہی ہے وہ بیان اسی میں جو سینک شہید ہوئے ہیں وہ انجرڈ بھی ہوئے ہیں ان کے پریواروں کو بھی بتانا ہوگا جو شہید ہوئے ہیں جن کے شہادت بھی ہے تو ان سب پریواروں کو بتانے کے بعد ہی بھارت کے سینک جو ہے اپنا بیان جاری کرے گی اور بتائے گی کہ آخر کار سنکھیا کیا ہے لیکن اتنا تو یہ اس بات کی پسٹی ہے جیسے کہ ہم لگاتار بتا رہے تھے شانسلی کی سینک جو ہے جو شہادت والے سینک ہیں ان کی بہت زیادہ ہے بیس کم سے کم کنفرم کر دی گئے ہیں کہ بیس سینک جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور یہ آنکڑا بڑھ جاتا ہے بڑھ بھی تکتا ہے کیونکہ بہت زیادہ سینک جو ہیں وہ گمبیر روپ سے گھائل بھی ہوئے ہیں اچھا زخمی بھی بہت زیادہ ہے یہ تو حالات اس سے اور بھی خراب ہو سکتے ہیں اس طرح اسی ایشوز تو بہت کرٹیکل ہوتی ہیں بیس سینکوں کی شہادت کے ساتھ این آئی نے کم سے کم بیس لکھا ہے یعنی یہ آنکڑا شہادت کا آنکڑا بڑھ بھی سکتا ہے پرنے یہ ایسے میں کتنا بڑا وشواس گھان چین کا مانا جائے گا جب باتچیت چل رہی ہے بھارت اور چین کے بید باتچیت چل رہی ہے اور پھر گیوان میں چین کی یہ حرکت بیس سینکوں کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے ایک شہادت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی بلکل ایک بھی نہیں ہونی چاہیے بلکل ایک بھی نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس بارے کے بارے میں دونوں طرف دیشوں کی طرف سے اکثر یہی کہا جاتا تھا کہ پچھتر کے بعد سے کوئی گولی نہیں چلی ہے پیس ان ٹرنکوالٹی مینٹین کی جا رہی ہے اور اگر آپ دیکھیں گولی ابھی بھی نہیں چلی ہے گولی نہ چلنے کے بعد اس طریقے کا ہند ٹو ہند کلوز کارٹر کامبیٹ جیسے کہا جاتا ہے ملیٹری ٹرمز میں اگر اس طریقے کی لڑائی ہوئی ہے اس کلوز کارٹر کامبیٹ کے اندر گتھم گتھا ہاتھ کی لڑائی کے اندر اور کس بردردہ کے ساتھ میں کاریوائی کی ہے چینی سینکوں نے جس کے اندر اتنا بڑا کیسولٹی فگر ہوا ہے ہاتھ اپاہی سے بیس بننے کیسے ہو سکتا ہے تو یہ بہت بڑی گھٹنا ہے بہت دردناگی گھٹنا کر رہا ہوگا جس طریقے سے یہ گھٹنا ہے رنے رکشہ منترالک کا بیان کسی بھی بکت آ سکتا ہے اس پر نظر رکھئے گا اپ ڈیٹ کے لیے آپ کے پاس آئیں گے گائز یہاں تک تھی ویڈیو اور سچ میں یہ اور یہ تو گلوان ویلی میں ہم لوگوں نے جس طرح دروف کی اس میں دیکھا تھا تو جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے وہ تو پنگونگ لیک کے سائٹ پہ چل رہا ہے جو جو گلوان ویلی تھی اس پہ تو سپیسیفک وہ بانڈری بنی ہوئی تھی کہ یہ چائنہ ہے اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ بھی نہیں تھا اس میں میرے خیال میں چائنہ جو وہ اڈیویا کے بارڈر کو کراس کیا تھا اس وجہ سے یہ فائٹس ہو رہی ہیں تو یہ تو مطلب چائنہ غلط کر رہا ہے کہ وہ ان کی ایریا کو پا اگر یہ پنگونگ لیک کے سائٹ پہ رہا ہے تو پھر بھی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے سمجھ آ جاتی ہے لیکن اس سائٹ پہ اگر یہ لوگ کر رہے ہیں تو یہ تو چائنہ پہ ہے اس پہ تو ہلیڈی بارڈر جو ہیں وہ ڈیفائنڈ بارڈر ہے اور ان لوگوں نے کراس کر کے آپ یہ ان کا بھی نقصان ان کے زیادہ سوچ جرس کی ڈیٹھ ہوئی ہے اور اس سائٹ پہ ٹوئنٹی آن پہ فورٹی تری ہوئی ہے تو ایک بھی نہیں ہونا چاہیے تو جس طرح نیوزوارے نے کہا کہ یہ صحیح بات نہیں ہے اب یہ کنٹریز میں جتنا تناؤ بڑھے گا تو اس کی وجہ سے اس کے اور بھی ریجن میں بھی یہ ہوگا اور اس سے یہ فائٹ جو ہیں اور ایک وار کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ہم بلکل ایکسپیٹ نہیں چاہتے ہیں کہ وار اور یہ سب کچھ ہو اس میں یو این اور امریکہ جو ہے ان کو اپنی ذمہ داری کرنی چاہیے یو این کو تو بلکل چاہیے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور پیس ٹاک جو ہیں دونوں کے ساتھ کریں بلکل ان کو کرنا چاہیے ساری دنیا جو کورونا وائرس کے پینڈیمک سے اس میں سارے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ ایشوز چل رہے ہیں تو اب سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور چائنہ کیوں کر رہا ہے بلکل جو کہ جھلٹی زوری ہے یہ اچھا نہیں ہے اور دائلوگ کے بیچ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے دائلوگ میں تو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے ایک امن سا ہو جاتا ہے پھر دائلوگ ہوتے ہیں اور دائلوگ کے بیچ میں سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ بہت حیرانی کی بات ہے اور بہت چائنہ یہ غلط کر رہا ہے جو یہ جتنی وار اور وہ ہو رہی ہے تو ہم تو دیکھ کے حیران ہیں اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ ہاتھوں سے انہوں نے فائٹ کی اور اس میں اتنے کے جولٹی یہ ہی تو حیرانی کی بات ہے کہ ٹوینٹی یا فورٹی تری بندے ہاتھوں کے فائٹ سے مر رہے ہیں تو یہ بہت سے اعداد مطلب اب فائٹ بہت گمبیر فائٹ ہوئی ہوگی بہت سخت فائٹ ہوئی ہوگی اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ایک کیجولٹیز نہ ہو آگے میں اس طرح فائٹ سے نہیں ہونی چاہیے صرف کنٹری نہیں جو فیملیز ہیں جو سولجر کی فیملیز ہیں ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہو سکتا ہے تو ہم لوگ تو یہی سجیسٹ کریں گے کہ دونوں کنٹریز کو جو ہے ڈائلوگس پہ ہو کرنا چاہیے اور فائٹس نہیں کرنے چاہیے اور ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اگر اس طرح کچھ اور نیوز آپ کے ساتھ ہو لیٹس نیوز جو انڈیا اور چائنہ کے بورڈر کے حوالے سے تو آپ ہماری ساتھ شیئر کریں اس پر بھی ہم ری ایکشن دیں گے تو تینک یو گائز اور گوڈ بائی گوڈ بائی